من قال لا الہ الا اللہ جس نے اس طرح لا الہ کہا کہ پوری کائنات میں اس کو سوائے وعدہو لا شریک کے کوئی چیز نظر نہ آئی دل میں بھی یار کا جلوہ باہر بھی یار کا جلوہ فدخل الجنہ یہی تو جنت ہے جس کو اور جنتیں درست بھی یہی وہ جنت ہے اور کون کس جنت کی پیچھے لوگوں نے تمہیں لگا رکھا ہے اگر کلمہ درست ہو جائے ہر غیر کی نفی ہو جائے تصور یار پختہ ہو جائے تو اس وقت ساری اور چیزیں کفر میں چلی جاتی ہیں صرف ایک دیدار جو ہے یہ حق میں رہ جاتا ہے گلا بہت خراب کافی دنوں سے علیلو مکہ مدینہ سے اگر علیہ السلام کی قدم بوسی کر لینے کے بعد آتے ہوئے جان خراب ہوئی کیونکہ جان ہمیشہ اپنی جان کے ساتھ ہی خوش رہتی ہے تجھ سے بچھڑتا ہوں تو میں سکڑ جاتا ہوں بات یہ ہے کہ میرا پھیلنا اے یار تجھ سے ہے میرا چلنا اے یار تجھ سے ہے میری طاقت اے یار تجھ سے ہے جب تجھ سے بچھڑتا ہوں تو سکڑ جاتا ہوں گویا میری ساری قوت اس وقت مسلوب ہو جاتی ہے جب یار سے میں دور ہوتا ہوں یہ بڑا نکتہ ہوتا ہے اے مریدان حق اے طالبان حق اے حق کے طالبوں جس جگہ بھی رہو اپنا تصور یوں قائم رکھو کہ ذات کی نفی ہو یار میں اسبات ہو پھر بے شک جنت نہیں جنت والا تمہارا ہو جائے جنت والا تمہارا ہوگا فابد رب کا حد یادک اليقین اس طرح رب کی عبادت کر کے تو یقین کو پالے ہم چاہتے ہیں رب کو رب کہتا ہے کہ تُو یقین کو پالے تُو یقین کر لے کہ رب کون اور کہاں ہے جہاں تیرا یقین بختہ ہو جائے گا جب تُو یقین کو پائے گا اتنی عبادت کر لے فابد رب کا حتی یادک اليقین اتنی عبادت کر کہ تُو یقین کو پالے کہ یار میں رب دکھتا ہے تو پھر رب کو وہاں ہی پائے گا کہیں نہیں کہا کہ اتنی عبادت کر کہ تو رب کو پا لے رب ایسے نہیں ملتا رب ایسے نہیں ملتا کیسے حتی یا تکل یقین یقین کو تو پا لے کہ واقعتاً وہ ہے تو جب تو اس کا اثبات کرے گا کہ وہ ہے تو پھر نفی نہیں کر سکتا اگر پھر اس بات کے بعد تو نفی کرتا ہے تو نے کفر کیا پھر تو نے کفر کیا اس کی موجودگی کو تو کہہ رہا ہے نہیں جب وہ ہے تو نے اثبات کر لیا تو پھر وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تھا ہر سو جمالِ یار جہاں تک نظر گئی اور اسی پہ میں خدم کرتا ہوں کہ میرا اقتہ ہے جمال صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں عبدالقادر شاہ صاحب بہت ہی صاحبِ درد لوگ ہیں یہ بھی آستانِ آلیہ گنجال شریف سے تعلق ہے ایک کلندر سے یہ بھی وابستہ ہیں بات ہی اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ صاف راست اور حق کوئی بھی مبنی بات ہو اپنے آپ کو حق پر فائز کر چکا ہو صرف الفاظ نہ ہوں کتابیں نہ ہوں الفاظ بھی ختم ہیں کتابیں بھی ختم ہیں دل ایسی چیز ہے جب لگ جائے تو ختم نہیں ہوتا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دل کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ایک بندے تھے وہاں ان سے وابستہ تو آخر میں اسی کتے پہ میں ختم کروں گا آپ آئے اس جشن میں جناب کا یہ عرص ہے اور آج اس میں ہم نے مشترک کیا جناب امی حضور کا ختم مبارک بھی تو دونوں ان چیزوں کو مکس کر کے لہٰذا بات یہی ہے کہ یہ جشن محبت ہے جو بھی اس میں آیا ہے اپنی نیک نیتی کے ساتھ تو اس کی جو بھی نیک حاجت ہے اللہ اس کو پورا کرے گا لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ کاسہ دل صاحب ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دعویٰ ہو عمل نہ ہو کہے کہ میری محبت ہے عملی طور پہ وہ زیرو ہو سفر ہو یہ بات قابل قبول نہیں انمال آمال و بنیاد ہزار تحجتیں ہزار نمازیں عمرے ہو جائیں انمال آمال و بنیاد جب تک نیتیں صاف نہیں ہوتیں نیت کا تعلق دل سے ہے جب تک تیرے دل کی پلیدی نہیں جاتی ہر عبادت تجھے اس وہ مزہ اور لذت نہ دے گی تجھے وہ مقام نہیں دے سکتی جبکہ ایک دفعہ کوئی اللہ کہے تو وہ ستر دفعہ کہتا ہے ہاں میرے بندے لیکن کس کو کہتا ہے جس کا قاسہ دل فقط یار کے لیے کھلا ہو فقط درگاہ یار کا تواف کرتا ہو اس کا قاسہ دل اس میں نقشہ یار پایا جاتا ہو اس کے لیے ستر دفعہ کہتا ہے ہاں میرے بندے اور اگر دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو تو پھر سوائے جیدہ ہے کہ مست ہو ایسا مست ہو کہ پھر تجھے دنیا و معافیہ کی خبر تو ہو مگر لالچ نہ ہو خبر رکھتا ہو یعنی جاہل ہو علم تو ان لوگوں کی مراس ہے جناب مولا علی المرتضی کے شہدائی ہوتے ہیں آپ کا شہدائی ہو اور بے علم ہو یہ آپ کے شہدائی ہونے کا جھوٹا دعوی دار ہوتا ہے کہ ہو میرے مولا علی مشکل کچھ آ کر طالب اور جاہل ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے علی کی ایک نظر پڑے ہزار عالم ہزار عالم ماصل ہو جاتے ہیں اور ہزار جاہل عالم ہو جاتے ہیں میرے علی کی ایک نظر میتنا کمار تو جب آئے ہو تو ایک ہی یہ فکرہ ذہن میں رکھنا کہ اپنا قاسہ دل فقط یار کے لیے رکھنا نہ جاہدار نہ ہو دھر دھر کیا کہا میں نے نہ جاہدار نہ ہو دھر یار کے لیے قاسہ اپنا ہمیشہ رکھو اور نقشے یار اس میں موجود ہو انشاءاللہ پھر وہ قاسہ بھی رکھس کرے گا اس میں خیرات بھی رکھس کرے گی اور تمہارا دل اگر قبر میں بھی نہ رکھس کرے تو پھر بات تو نہ تو قبر میں بھی یہاں بھی رکھس کی رکھس ہے شخصاتی نے جو کہا نا کہ جب اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے اللہ کا دوست تو تبسم بڑھ لبے اس کی ہوتھوں پہ مسکراد ہوتی ہے کیوں وہ میں خانے کا دروازہ دیکھا پتہ ہوتا ہے کہ اب میں یار ملنے والی ہے قبر میں جاتا نہیں بلکہ میں خانے میں انٹر ہو جاتا یہ مذہب کلندران ہے یہ مذہب مستوات ہے اس چیز تو سمجھو یہ مذہب اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت تو درس ہے اہلِ بیعت کی غلامی میں اگر کچھ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہی ہے جو محسانہ محمد آخر میں مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے بھئی آپ نے پڑھی کتاب میں بھی مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہی لا حود لا مقام نظر آتا ہے اور کبھی کبھی حسن و جمال لیے مامود مجھے اندر تو کسی انسان نظر آتا ہے مجھے اندر تو کسی انسان نظر آتا ہے اللہم اپنی جگہوں پہ دو زانوں بیٹھ جائیں گے اور میرے ساتھ کلمات عدا کریں گے اللہ فرق کرے بیٹھ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الواجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخنات الذي يوسبت بسدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعين اذن السرات والمستقيم مصرات والذین انعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین ذلك الكتاب لا ليب فيه ادل المتقین الذین يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاة و مما رذكناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انذر اليک وما انذر من قبلك و بالآخرة هم يوكنون اولئك على هدن من ربهم و اولئك هم المفلحون و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحیتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين و ما ارسلناك انا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليما ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آل سيدنا و مولانا محمد و أصعب سيدنا و مولانا محمد و بارك وسلم وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو لوگ بہت کی نیت سے آئے ہیں دوزانو ہو کے بیٹھیں اور میرے ساتھ یہ کلمات ادا کریں خواتین میں بھی جنس میں بھی چونکہ وہاں پھر وقت نہیں ملے گا ملاقات ہوگی صرف اور پھر آپ لوگ لنگر کھا کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے تو جو لوگ اس نیت سے آئے ہیں میرے ساتھ یہ کلمات ادا کریں گے خواتین میں سے بھی تمام لوگ بیٹھ جائیں اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم واتوب علی یا الہی ہم آج سے توبہ کرتے ہیں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گنا معاف فرما توبہ قبول فرما بطفیل محمد مصطفیٰ یا الہی آجم طائب ہوتے ہیں اور بیت ہوتے ہیں سلسلہ قادریہ مغدومیہ میں ہم انشاءاللہ آخری دم تک اس پر قائم رہیں گے مرشد کے ہر حکم کی سخت پبندی کریں گے یا اللہ ہم بیت ہوتے ہیں حفیث صاحب کے ہاتھ پر ان کہا جناب غوثی آزم کے ہاتھ پر ان کہا جناب سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ ہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد و بارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رخیم یا ملک الملک یا زلجلال والکرام یا حیو یا قیوم یا زلجلال والکرام یا ستار العیوب و یا غفار الظنوب یا اللہ یا رحمان یا رخیم یا الہی اس ختم پاک کا سواب اس تمام محفل کا سواب اور جتنا بھی پڑھا گیا کلام اس کا سواب جتنا درود پاک پڑھا گیا اس کا سواب اور آٹھ قرآن کریم گیارہ قرآن کریم گیارہ قرآن مجید گیارہ قرآن پاک کا سواب اور اس تمام محفل کا سواب اس تورکو لنگر کا سواب تیری بارگاہ میں پیش کے قبول فرما اس کا سواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کے قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیل پاک سے تمام انبیاء اور رسول تمام محاط المومنین تمام اولاد رسول اللہ جنہائے پانچن پاک چہاردہ معصوم دوازدہ امام اشرہ مبشرہ تمام سے حبوائل بیعت تمام شہدہ خاص کر شہیدان کربلا تمام صدیقین صالقین خاص کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز الہامکانی کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا سواب آقا علیہ السلام کے وسیل پاک سے جناب پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا سواب آقا علیہ السلام کے وسیل پاک سے جناب امی حضور کی روح کو پہنچا دیا قبول فرما اس کا سواب آقا علیہ السلام کے وسیل پاک سے تمام مومن مومنات مسلم مسلمات بچے جوان بوڑے مرد عورت جتنے بھی روح اس دنیا سے چلا گیا سب برواہ کو بخش دیا قبول فرما اس کا سواب آقا علیہ السلام کے وسیل پاک سے جناب حمد حنیب صاحب جو اس مشن کے زبردست سپائی تھے پیشلے دنوں میں کراچی میں شہید ہو گئے مولا کریم اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دیا قبول فرما اللہم اخفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اخفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رب اخفر لی بالے والدی ولی المومنین یوم یکوم الحساب یا الہی اسمیح فلکم منظور و مقبول فرما ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما نیک حاجات کو پورا فرما نیک خواہشات کو پورا فرما نیک دلی مقاصد پورے فرما مولا کریم جو بھی مریض اس محفل میں آئے ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما شفاہ کامل واجل عطا فرما مولا کریم جو بھی دکھ درد لے کے آیا ہے مولا کریم اس کا وہ دکھ درد دول کر سکچین عطا فرما سکون عطا فرما سکون قلب عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما صحابہ وآلہ بیت کی محبت عطا فرما تمام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما مولا کریم ہمارے دلوں کا اپنا ذکر عطا فرما اپنے ذکر سے یوں ہی جاری اور ساری فرما مولا کریم جو بھی اس راہ کے مسافر ہیں راہ محبت کے راہ عشق کے راہ طریقت کے ان کو اس میں کامیاب و کامران فرما دے تمام ظاہری اور باہری تکالیف سے محفوظ فرما تمام باطنی جو عقدے ہیں ان کو حل فرما تمام طوہمات اس کو دور فرما وساویس کو دور فرما مولا کریم شر نفس سے محفوظ فرما شر شیطان سے محفوظ فرما شر دشمنان سے محفوظ فرما مولا کریم جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان پہ اپنا فضل و کرم اتا فرما ان کے گھروں پر نور کی بارش فرما سکون کی بارش فرما رحمت کی بارش فرما کرم کی بارش فرما ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما ان کے رزق میں برکت اتا فرما سب کو صحت کامل اتا فرما سکون قلب اتا فرما اللہ منصرنا فإنک خیر الناسرین وافتخلنا فإنک خیر الفاتقین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین ورحمنا فإنک خیر الرحمین ورزقنا فإنک خیر الرازقین واخفزنا فإنک خیر الحافظین وادنا ونجئنا من القوم الظالمین وَادِنَا مَنَجَّئِنَ مِنَ الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ لِخَمْسَةُنُ اُتْفِی بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطِفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَةِ الٰہی بَحَقِ بَنِي فَاتِمَةِ كَبَرْ قَوْلِ ایمَا کُنِي خَاتِمَةِ الٰہی بَحَقِ بَنِي فَاتِمَةِ ہمان دشمن آرات کر خاتمہ الٰہی بحقِ بَنِي فَاتِمَةِ كَبَرْ قَوْلِ ایمَا کُنِي خَاتِمَةِ سبحان ربِّكَ رب العزتِ امَّا یاسفون وَسَلَامُنَا لَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَلَى حَبِبِ مُحَمَدٍ وَالِحِ وَصَحَبِ بَبَارِكُ وَسَلَّمِ وِرَحْمَتِكَ يَا وَرَحْمُ الرَّحِمِ